پیر محل میں زیادہ کپاس اگاؤ مہم دوزار انیس بیس کے سلسلہ میں گورمت ہائی سکول نمبر ایک میں سامینار کا انقاط کیا گیا سامینار میں ڈریکٹر جنرل زراد پنجاب ڈاکٹر محمد انجم علی کے ساتھ اہمین نے ریاض پتیانہ کی شرکت کسانوں کو کپاس کی زیادہ پیادوار کے بارے میں مشورے دی اگر کے بشقائد ہو تو ہمارا عملہ یہاں پہ حاضر ہے ہم لوگ بھی حاضر ہیں ایک خود کے کال پہ ہیں اب ہمیں بتائیں ہم پوری خوش کریں گے کہ ہم پیر محل کی دوستوں بھی مدد کریں آپ لوگ تشریف لائے ہمارا یہ میسج تائزکار کے پاس کربھ اتنا پچھا رہے ہیں کہ اٹھ کیلو بھی پانے ہیں سارہ زہر پودے کرنے میں بیل و لہر لانا ہے چنگی فضل بانی ہے زمین بانی ہے اور استباد جڑی بھوکیاں تلف کرنی ہے حکومتی سبسٹی پروگرام جو خات پاس پورستر بھٹائی سی پانی ہے اور پہلی دن پر جاندے رہنا ہے کپانو بھیجتے رہنا ہے تاکہ کپاہ گرمی اور محبود رہے ہیں ہیری میٹ میں تنحال رافتہ کر کے ساڑھی پوری کوشش ہے کہ تو پر دیکھتے ساری نیارہ پوری چلنے اور اتھے دن نمائندگان میں ساری نحال لیں اللہ کرے گا اسی کے ساری مہم کی کامیاب ہو ہوں گے اور کپاہ کامیاب ہوئے گی کپاہ کامیاب ہوئے گی کپاہ کامیاب ہوئی آخر میں ریاض فتیانہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا اس علاقے میں شعور ملے لگا دی گئے جو کارٹن ایڈیا تھا کچھ فسد جو کلائمٹ چینج ہو گیا ہے پہلے یہاں پہ کپاس ہوتی تھی اب لوگنے اور منجی اور گندم کی طرف آگئے ہیں یہ کئی ایسے فیکٹرز ہیں ملٹی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ کپاس کی اس کے پروپر اس کی فسد بیماریاں بہت آگئی اس کی پورا علاج دریافت نہیں ہو سکا بھی جس کا ناکس رہا ہے اب مجھے توکو ہے کہ ہمارے ڈی جی پنجاب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ ان کی وجہ سے یہاں پہ یہ آج کام ہوا ہے تو حکومت بہت توجہ دے رہی ہے کہ کاشتکار جو سونجہ فیصد پاکستان کی عبادی ہے اور پینتالیس فیصد مزدور دیہات میں ہے ان کو جب تک خوشحال نہیں کریں گے ملٹ میں خوشحال نہیں آسکتی کیمرامین بابر ایبی کے ساتھ محمد وجوہ سین پیر محال